اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَاهُمْ وَكَانُوا مِنْ كَبُلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محربان نہائیت رحم کرنے والے ہیں اور جب آئی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی اور وہ تھے اس سے قبل فتح مانگتے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تو جب وہ آگیا ان کے پاس جسے انہوں نے پہچان لیا پھر بھی انکار کر دیا اس کا پس اللہ کی لانت ہے کافروں پر تفسیر اس کی سیمات فرمائیے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہود آباد تھے یہودی مدینہ میں آ کر آباد ہی اسی لئے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات تورات میں مذکور تھی موجود تھی اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں گے لہذا وہ مدینہ میں آباد بھی اسی لیے ہوئے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور جو عوص اور خضرج دو قبیل مشرقین کے وہاں مدینہ میں آباد تھے ان کو کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں لہذا ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا ناس کر دیں گے تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے اسی لیے ہم یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں تو عوص اور خضرج کے سامنے اکثر یہ باتیں کیا کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے ہیں تو اسی زید کی وجہ سے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں کیوں پیدا ہوئے انہیں یہ زوم اور گمان تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں میں پیدا ہوں گے یہودیوں میں تشریف لائیں گی جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا کر دیا تو وہ صرف اس زدو کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ یہ عرب میں کیوں پیدا ہو گئے ہیں حالانکہ صفات سے پہچان چکے تھے تمام صفات جو تورات شریف میں مذکور تھیں موجود تھیں ان تمام صفات سے انہوں نے پہچان لیا تھا اور پہلے یہ دعائیں بھی کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمائیے بھیج دیجئے تاکہ ہم ان پر ایمان لاکر یہ مشرقین کے خلاف جنگ کریں مشرقین کے خلاف جہاد کریں تو یہ دعائیں بھی کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ ہم فتح حصر کریں گے جیسا یہاں تذکرہ ہے کفار پر تو یہ دعائیں بھی کیا کرتے تھے اپنے آپ کو معاہد سمجھتے تھے لیکن صرف اسی زد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے ہیں فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اشریف رائع انہوں نے پہچان بھی لیا تمام صفات سے پہچان بھی لیا پھر بھی انکار کر دیا فرمایا اس انکار کی وجہ سے یہ کفر کے مرتقب ہوئے ہیں اور اس ان پر اللہ کی لانت ہے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ دینی درستگاہ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بل کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی تفسیر اور حدیث کے درست پر مجتمل ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ